ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آئی ایل ایس لوگ کالیج کے بارے میں ویڈیو کو شروعات تو میں کروں گا پر اس سے پہلے میں آپ سے ریکویس کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں ایسا ہی ویڈیو اور کوئی کالیج کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کالیج کا نام ہمارے ان باکس میں یا جو کمنٹ باکس ہوتا ہے وہاں پر منشن کر لینا تاکہ ہم اس کالیج کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو پروائیڈ کر سکیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں ویڈیو کو ویڈیو کو شروعات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویس کروں گا اگر میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آتا ہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا تو بات کرتے ہیں یہاں کے انٹیک کیپسٹی کی یعنی کتنے سٹوڈنٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اگر ہم بات تین سال کے کورس کے لیے کرے تو یہاں پہ ایک سو ساٹھ سٹوڈنٹ کی شمتہ ہے اور وہی بات اگر ہم پانچ سال کے کورس کے لیے کرے تو تقریباً دو سو چالیس سیٹے یہاں پہ فائی یئر کا جو کورس ہے اس کے لیے ایولیبل ہے تقریباً دیکھا جائے تو ہر سال آئی ایل اس میں چار سو سٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے ہوتا ہے یا ان کے انٹیک کیپسٹی اتنی ہے بڑھ تین سال کے ایک سو ساٹھ پانچ سال کے دو سو چالیس اب ایکسپیکٹڈ کٹ آف کتنا ہو سکتا ہے تین سال کے لیے جو کینڈیڈیٹ او ایم ایس سے بیلانگس کرتا ہے اور اس کو ایک سو بیس کے اوپر مارکس ہے تو وہ کینڈیڈیٹ سیکیور ہے آئی ایل اس میں آپ کی سیڈ بک کرنے کے لیے یعنی اس کو ایڈمیشن مل جائے گا کیوں ملے گا کیونکہ یہاں پہ ایک سو ساٹھ کے انٹیک کیپسٹی ہے اور ایک سو بیس کے پلس اس کو مارکس ہے تب اوکے اب وہ ہی بات اگر ہم ایم ایم ایج کینڈیڈیٹ کی کریں اوپن مہارشتر کینڈیڈیٹ کی تو اس کو ایک سو دس کے اوپر مارکس چاہیے آئی ایل اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے وہی بات اگر ہم اوپی سی کریں تو ایک سو پانچ اس سی کیٹیگری کے لیے ہنڈریٹ پلس اسٹی کیٹیگری کے لیے نائنٹن پلس وہی اگر ہم بات پانچ سال کا جو لوگورٹ سے اس کے بارے میں اگر ہم کریں تو یہاں پہ آپ کو یہ کٹ آف تھوڑا سا کم دیکھنے کو ملے گا ایس کمپیر ٹو تری سال کا جو کورٹ سے اس کا اب یہ کیوں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پہ جو انٹیک کیپسٹی ہے ہمیں پتہ ہے دو سو چالے سٹوڈن کی ہے اور یہاں پہ ایک سو ساٹھ سٹوڈن کی ہے تقریباً اسی سٹوڈن یہاں پہ زیادے ہیں اس کے چلتے او ایم اس کا کٹ آف فائیر کا ایل ایل بھی جو ہے اس کے لیے کم ہے وہی بات اگر ہم ایم ایچ کینڈیڈیٹ کی کریں تو اس کا کٹ آف یہاں پر ایک سو دس سیم جاتا ہے یا دو یا تین مارک مائنس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ایک سو آٹھ مارک ہے تو آپ ضرور اس کو اپلائے کر دینا کیونکہ سیکنڈ راؤن میں آپ کو یہ کالیج ملنے کے چانسز بن سکتے ہیں وہی بات اگر ہم کریں OBC کی تو اس کو ایک سو کے اوپر مارکس ہونا چاہیے تب اس کو یہاں پہ سیٹ یہاں پہ اس کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے یا نائنٹین فائیر پلس ہے تو سیکنڈ راؤن کے لیے بھی وہ اپلائے کر سکتا ہے اسی کٹیگری کے لیے نائنٹین ٹو پلس اور اسٹی کٹیگری کے لیے ایٹی پلس اب یہ سارا کٹ آف آپ اس کے سکرین شورٹ بھی مارکے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ رینج ہے یا ان فیوچر میں اگر آپ اس کی پروپیشن کرتے ہیں تو اس کو آپ ایک موٹیویٹڈ کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس کا آپ اسکرین شورٹ نکال کے رکھ سکتے ہیں اب کالیش فی کی اگر ہم بات کریں تین سال کے کورس کے لیے اکتالیس ہزار تین سو پچھتر روپے وہیں پانچ سال کے لیے سیم اتنی ہی اکتالیس ہزار تین سو پچھتر روپے آپ کو پی کرنا ہے اب ہسٹل ہسٹل ہے اس کی جو انٹیک کیپسٹی ہے ایک سو نبے ہے وہیں اگر ہم بات گرلز کی کریں تو یہاں پہ دو سو سولہ انٹیک کیپسٹی گرلز کے ہسٹل کی ہے اور ہسٹل کی جو فی سے تقریباً دو لاکھ پچھتر روپے یعنی سوہ دو لاکھ روپے ہسٹل کے پی کرنا ہوتے ہیں اب کورس کے اگر ہم بات کریں تو یہاں تین سال کا جو کورس ہے وہ تو وہ بالب ہے اس کو اپنے نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے بالب اگر کوئی کینڈیڈٹ پانچ سال کا ہے کونٹیکٹ جو ہے یہ ان کا ایمیل آئیڈی ہے یہ ان کی ویب سائٹ کا ایڈریس ہے آپ ساری ڈیٹیلز ان کے ویب سائٹ پہ جا کر لے سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے یلس سے ڈیریک آپ کونٹیک کریں تو آپ ان سے میل بھی کر سکتے ہیں اور یہ ان کا ایڈریس ہے میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا thank you to watching this video